ہمارے چینل ایجو اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے برن کو ضرور دبائیں پھر میری باری آئی مجھے کس نے بنائے آپ کو کس نے بنائے مجھے ملتان پاکستان میں پیدا کیا آپ کو پاناما میں پیدا کیا یا گجرات ہندوستان میں کراچی میں پیدا کیا کون ہے تو میرا اس کا جواب بھی میرے اللہ نے دیا وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ ثُمَّ جِعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِزَامًا فَقَسَوْنَا لِعِظَامًا لَحْمًا ایک جونگ کی شکل میں ایک لو تھڑی کی شکل میں اس میں ہڈیوں کو پرویا ہڈیاں ڈالی اس پر روب بنایا تم روشنی میں چیز بناتے ہو تمہارا رب تین اندھیروں میں بناتا ہے اور ایک وقت میں کروڑوں بچے بنا رہا ہے کسی ایک کا آئی شیڑ دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا کروڑوں بچے بنا رہا ہے کسی ایک کے کان دوسرے کے کان کے جیسے نہیں بنا رہا کسی ایک کے انگلی دوسرے کے انگلی جیسے نہیں بنا رہا ہر ایک الگ الگ بنا رہا ہے حتیٰ کہ اندر کا جو سسٹم میں وینز کا وہ بھی ہر ایک کی الگ الگ اددالن راستے بنائے ہیں کسی ایک کا بھی اندر کا سسٹم بھی ایک جیسا نہیں بنایا ایک وقت میں اتنے کروڑوں بچے بناتا ہے اور کہیں خطا نہیں کھاتا تو کہتا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ دیکھا تمہارا رب کیسا خوبصورت ہے بنانے والا جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے پھر اللہ نے ایک اور طرح ہمیں سمجھایا سوال اٹھایا اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اچھا تم ہی بتا دو زمین آسمان کس نے بنائے ہیں وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا یہ روزانہ پاناما پہ بارش کون کرتا ہے پاکستان میں چھے شہ مہینے گدر جاتے ہیں قطرہ نہیں گرتا سعودی عرب میں سال سال گزر جاتا ہے ایک قطرہ نہیں گرتا یہاں روزانہ بارش کون برساتا ہے فَأَنْبَتَنَا بِهِ حَدَائِ فَذَاتَ بَحْجَةَ وہ پورے پاناما کو سر سبز خوبصورت کس نے بنایا ہے مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجَرَحَا تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ ایک بیج بنا کے دکھاؤ ایک دانہ بنا کے دکھاؤ ایک پتہ بنا کے دکھاؤ یہ سوال اٹھایا پھر آگے دعویٰ کیا اَعْلَا هُمْ مَا اللَّهِ کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے کوئی ہے اَعْلَا هُمْ مَا اللَّهِ کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے میں بلاتا ہوں تم موں موڑ کے چلے جاتے اَذْكُرُكَ وَتَنْسَانِ میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے اَسْتَتِرُكَ وَلَا تَقْشَانِ میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے حیاء کرنے کی بجائے بے حیاء ہو جاتا میں احسان کرتا ہوں اَخْلُقْ وَيُعْبَدُ غَيْرِ اَرْزُقْ وَيُشْكَرُ السِّوَائِ پیدا میں کرتا ہوں سجدہ کسی اور کو کرتے ہو رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو یہ کیا تم کرتے ہو خیری الیل عباد نازل وَشَرُّهُمْ اِلَيَّ سَاعِدْ روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرِ يَسَّعْنِ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَ بْنَ آدَمِ میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں اتنا زنا ہو رہا ہے اتنا کفر ہو رہا ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنی نافرمانی ہو رہی ہے یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں ہماری لگام چھوڑ دے تو دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں تو سمندر کو آنے میں تو دو چار منٹ لگیں گے دس منٹ لگیں گے یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بٹھوں زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہی پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں نشان مٹا دوں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں تیرا کھا کے تیری نافرمانی جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے ہیں اللہ اجازت دے اللہ کیا کہتا ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے زمین تو ادنا چیز ہے پانی ادنا چیز ہے انسان آلہ چیز ہے تو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے زیادہ غصہ آنا چاہیے اللہ جواب میں کیا کہتا ہے دو عبدی فانا عالم بعبدی منکم خاموش ہو جاؤ پیچھے ہڑ جاؤ میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مد دو میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں انکان عبدکم فشعنکم بہی وانکان عبدی فمنی وعلی عبدی اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے اے سمندر اے زمین فرشتو تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ پر اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا میں جانوں میرا بندہ جانے تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تُو دیکھ رہا ہے تو تُو کچھ کرتا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں ان اتانی لیلن قبلتو وان اتانی نہارن قبلتو من آدم منی جودن و کرمہ سمیت نفسی جوادن کریمہ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے عمر گزر گئی عمر تو کٹی عشقِ بطامِ مومن عمر گزر گئی نظر نہیں آتا دانت کوئی نہیں چلا نہیں جاتا لٹی آتمہ ہے ویل شیئر پر ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں تو اب بڑاپے میں توبہ کرے گا تیری توبہ کا کیا فائدہ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا آ تو سہی مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی کوئی ہے مجھ سے بڑا کروں والا تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لئے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمائے میرے بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پانامہ میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا یا رکھتا یا رکھتا یا زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے کوئی اتنی کر سکتا ہے اللہ تاکہ کہ کر لو کر لو آسمان تک پہنچا دو پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں سارے وَلَا عُبَالِي مجھے کیا پرواہ ہے مجھے کون روکنے والا ہے مجھے کون ٹوکنے والا ہے مجھے کون روکنے والا ہے سارے مجھے کون مجھے کون Deus موسیقی